اسلام علیکم ویڈیو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی عید کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں اور رمضان ماشاءاللہ سے اچھا جا رہا ہے اور اب تو بس کچھ ہی روزے رہ گئے ہیں اور رمضان جانے کا بہت افسوس بھی ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے اور عید کی حوشیاں بھی ہوتی ہیں ملے جلے جذبات ہوتے ہیں اور آج کی ویڈیو جو ہے یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو شاپنگ جو ہے عید کی وہ میں نے کر لی تھی اور وہ میں نے خود کپڑے سٹیچ کیے ہیں اپنے بھی اور بیٹیو کے بھی اپنے کا جو ہے وہ میں نے ٹیٹوریل شیئر کیا ہے تو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آگے ویڈیو میں شیئر کروں گی جو عید کے کپڑے ہیں وہ سارا انشاءاللہ تو اس میں آپ کو دکھاؤں گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر عالم راک میں آئی تھی آج سپیشلی اسٹور میں آنے کے لیے کہ یہاں پر ایک سسٹر کی ریکویسٹ ہے کہ میں دکھاؤں کہ عالم راک میں جو عزیز سٹور ہے وہاں پر کیسے کپڑے ملتے ہیں تو آج میں وہ آپ کو دکھاؤں گی تو آج کل اس طرح کے پرنٹیڈ فیبرک جو ہے وہ بہت زیادہ ان ہیں لیکن مجھے اس طرح کے بہت زیادہ پرنٹیڈ پسند نہیں ہوتے مجھے پلین پلین تھوڑا تھوڑا لائٹ ایبرویڈری جو ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے ستارے چمک تمک والے کپڑے مجھے اتنے پسند نہیں ہیں لیکن یہ شادیوں کے کپڑے یہاں پر بہت اچھے مل جاتے ہیں پرائس بھی کافی ریزنیبل ہوتی ہے اور کوالٹی بھی ٹھیک ہوتی ہے اور بڑے بزرگوں کے کپڑے زیادہ یہاں پر مل جاتے ہیں آپ کو لیکن اب جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کے شلوار کمیز جوتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ان کے پاس ورائٹی تھی اور اچھی تھی لیکن میں جیسے کہ میں بتا رہی ہوں کہ مجھے زیادہ یہ شوخص سے کپڑے اچھے نہیں لگتے ہیں بڑکی لے تو میں لائٹ کلر اور لائٹ سا جو جن پر کام ہوتا ہے اس طرح کے زیادہ پسند کرتی ہوں اور خود سٹچ کر لیتی ہوں تو پھر میں وہ لے لیتی ہوں لیکن یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے شادیوں وغیرہ پر یوز کرنے ہیں تو آپ کو یہاں پر اچھے کپڑے مل جاتے ہیں کلر بھی اور کافی ڈیو ڈیزائن ہے اس دفعہ لیکن یہاں اسٹور میں بہت کم مجھے ملتا ہے کہ کچھ نئے ڈیزائن مل جائے موسٹی وہ ہی پرانے والے ڈیزائن ہوتے ہیں لیکن اس دفعہ کافی اچھے ڈیزائن تھے ان کے پاس کافی بڑا سٹور ہے عزیز سٹور کے لیے دو ان کی دکانے ہیں تو ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے میں دونوں میں گئی تھی تو شادیوں کے کپڑے جس سسٹر نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ شادیوں کے کپڑے وہ آپ دکھائیں تو میں پھر وہ ہی دکھا رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس باقی کپڑے بھی کافی زیادہ تھے ویلوٹ کا بھی اس طرح میں نے دیکھا کہ کافی سٹاک ہے ابھی ان کے پاس اور اب جیسے کہ ویدر چینج ہو گیا ہے تو اس حساب سے کچھ سیلز وغیرہ بھی تھی جو ان کی پرائسز تھے تھوڑی ڈاؤن بھی تھی اور اس طرح یہ والا نیٹ فیبرک مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ ڈیزائنی کے لیے بڑا کام آتا ہے اس طرح کا اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی کافی پیارے پیارے ڈریسز ہیں پرائسز بھی میں آپ کو دکھا رہی ہے یہ بلو ٹیک جو لگا ہوا ہے ساتھ و یہ پرائسز بھی ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب جیسے کہ عید آ رہی ہے تو اسی وجہ سے جہاں سارے لوگ شاپی کر رہے ہیں بہت زیادہ رش تھا بہت بزی تھا تو اسی لیے میں نے جو ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں بنائی شورٹ ہی بنائی تھی جو چیزیں میں نے دیکھنی تھی اور جہاں پر رش زیادہ نہیں تھا وہاں سے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی لیکن کافی زیادہ رش ہو رہا تھا اور یہاں پر اس ٹور میں آپ کو موسٹلی جو کپڑے ہیں وہ سارے انسٹچڈ ملیں گے جو سیلے میں ہوتے ہیں وہ ریڈی میٹ ڈریسیز وہ یہاں سے نہیں ملیں گے تھوڑے بہت مل جائیں گے لیکن زیادہ ورائٹی ان کی نہیں ہوتی تھوڑے ہوتے ہیں لیکن جو اس طرح کے ہوتے ہیں تھری پیس زیادہ اور جو میل سے ان کے بھی مل جاتے ہیں یہاں سے آپ کپڑا خرید کر سٹچ کروا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ مردوں کے تھے سارے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیبرک ان کے پاس موجود ہوتے ہیں پلین بھی اور دوسرا بھی یہ فائیو پاؤنڈ کا میٹر تھا یہ والا فیبرک لیکن کوالٹی جو ہے بہت اچھی تھی اس فیبرک کی اور یہ سٹور کافی زیادہ مشہور ہے لوگ باہر سے آتے ہیں یہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے مجھے بہت کم یہاں سے کچھ چیزیں پسند آتی ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ لوگ باہر سے دوسرے ٹاؤن سے آتے ہیں صرف یہاں سے شاپنگ کرنے کے لیے تو آج کی ویڈیو یہی تک امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ فر وارچنگ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ